برادران اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہایت ہی مسررت و شادمانی کے ساتھ یہ خوش خبری دی جاتی ہے کہ بطاری 26 نومبر ہاں ہاں 26 نومبر دو ہزار تائیس بروز اتوار بعد نماز عشاء سرزمینِ کیولا تھانا چوپارن زیلہ ہزاری باغ میں بڑی ہی تزکو احتشام کے ساتھ تاریخ ساز ایک روزہ جشنِ غوث الورا کانفرنس کا انقاد کیا گیا ہے جس میں بھارت کے جلیل القدر شخصیات جلو بار ہو رہے ہیں بالخصوص جن کی صورت و صورت کی دھوم پورے یورپ و ایشیا کے ہر خطے ہر شہر ہر مرکم میں مچی ہوئی ہے ہر زبان پر دورِ حاضر میں جن کا نام گردش کر رہا ہے جو ہر ذہن و قلب کی چاہت ہیں وہ عظیم المرتبہ شخصیت آلِ رسول اولادِ علی وارثِ جبہِ مولاِ کائنات شہزادِ غوثِ عظم پاسبانِ مسلکِ آلہ حضرت جانشینِ سرکارِ مسولی پیرِ طریقت حضور گلزارِ ملت حضرتِ اللہ مالحاج الشاہ سید گلزار اسماعیل واسطی قادری رزاقی دامت برکاتهم القدسیہ سجادہ نشیخان قاہِ قادریہ اسماعیل یا مسولی شریف اور آلِ نبی اولادِ علی پیرِ طریقت رہبارِ شریعت حضرتِ علامہ سید شاہ آئین الدین چشتی صاحب قبلہ انقاہِ چشتی شایخ پورا مفکرِ قوم و ملت فازلِ جامعِ عظر شانشاہِ خطابت ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت خطیبُ الہند حضرتِ علامہ مفتی غلام جیلانِ عظری صاحب قبلہ مدھ پردیش خطیبِ آلِ سنت ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت خلیفہِ حضور گلزارِ ملت حضرتِ علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ لکھ نوی اتر پردیش شاعرِ اسلام مدہِ خیرُ الہنام ماہرِ ترنم حضرتِ مبارک حسین مبارک گنڈی شانشاہِ ترنم بلبلِ باغِ مدینہ حضرتِ عظمت رضا بھاگل پوری اس کانفرنس میں اپنے قدومِ محملتِ لزوم سے مشرف فرما رہے ہیں اور بھی کئی علمائی کرام وشورہِ اعظام وناط خانِ خیرُ الہنام تشریف لارہے ہیں ایسا موقع بار بار نہیں آتا اس لئے ایسی نور و نکھت بری حسین عقاد کو نظر انداز نہ کرے بلکہ امرتے ہوئے سیلاب کی طرح جاؤک در جاؤک اپنے دوست و حباب کے ساتھ تشریف لکر سوابِ دارین حاصل کرے اور پیرانِ طریقت وطیقر علمائی سویل احترام کے فیض و برکا سے مستفیض ہوں صدا دورِ دورہ دکھاتا نہیں گیا وقت فرحات آتا نہیں یاد رکھیے گا پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی چشنِ غوصل وارا کانفرنس میں خواتینِ اسلام کے لئے پردے کے ساتھ نششت کا انتظام بھی رہے گا تمام سنی مسلمانوں کو چاہیے کس حسین و ذرین موقع پر تھوڑی دیر کے لئے اپنے کام کاج موقف کر کے آلِ سنت کے اکابر علماء کی زیارت کو پہنچیں ان کے ارشادات کو سنیں اور جو لوگ ابھی تک کسی پابندِ شرعہ پیر سے مرید نہ ہوئے ہوں وہ مرید بھی ہو جائیں مرید بننے کے لئے کچھ خرچ تو نہیں ہوتا مگر دنیا و آخرت میں بشمار فائدے ضرور ہو جاتے ہیں مگر دنیا و آخرت میں بشمار فائدے